قبر شامل کرتے ہیں قصور سے قصور علی پارک میں باکستان مسلم نیگنون حاجی علیہ السنساری نے جلسے میں شرکت کی جلسے میں صاحب کا جنرل کانسلر سعید انساری رفیق ہمبونی شرکت کی اس وقت حاجی علیہ السنساری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں عوض بللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور مجھے موقع دیا اللہ نے اگر مجھے موقع دیا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ علی پارک سے انشاءاللہ کام کا جوڑنا ابتدا کیا جائے گا اگر اللہ نے مجھے کام یادی کام یادی بھی دی تو انشاءاللہ ہوتا اللہ اسی حلقے سے کام کی ابتدا کریں گے اور اس علاقے کا انشاءاللہ نقشہ بدل کر رکھیں گے سڑکوں کا نالیوں کا حال تو آپ نے دیکھا ہے اور اس جگہ کا نام ہے علی پارک جتنا نام بلاند ہے اسی طرح یہاں پر یہ سیورج کا نظام بھی ہے اور ہر طرح اعتبار سے بہتر ہوتا ہے یہ اتنی ہی زیادہ پسماندہ ہے جتنا اس کا نام اچھا ہے اور انشاءاللہ جیسے اس کا نام ہے ہم اس کو ویسا ہی کریٹر بھی دیں گے اور یہاں کام بھی کریں گے انشاءاللہ اب یہ بھی بتائیے گا اگر اللہ تعالی آپ کو کام یابی دیتا ہے تو آپ قصور کی بہتری کے لیے کیا کیا کام لے کر آئے گی سب سے پہلے تو میں ایڈیوکیشن پر کام کروں گا انشاءاللہ ہوتا اللہ کیوں کہ ہمارے قصور میں بہت سارے سکول ہیں جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ پرائمری سکول کے ہیں بس بھی سال کے میڈل سکول ہیں ان کو ہم ہائی سکول کروائیں گے جو پرائمری ہیں اس کو میڈل کروائیں گے اور ایڈیوکیشن پر کام کریں گے دوسرا مسئلہ ہمارے صفائی سترائی کا معاملہ ہے میرا خیال کہ شہر کی صفائی نہ ہونے کے برابر ہے تقریبا فیفٹی پرسینٹ بھی لوگ جو سبی پر ادھر موجود نہیں ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی مہیا کریں گے سوائی سترائی کے والے سے بھی اور جتنا کنسیکشن کا کام ہے گلیوں نالیوں کے انشاءاللہ ان کو بربوط یہ پورے ڈسٹک کا یہ عوام کا مطالبہ ہے کہ یہ ہسپیٹل ہے جو بابا بلے شاہ ہسپیٹل ڈی ایچ کیوں جسے کہتے ہیں اسے اپگریڈ ہونا چاہیے یہاں پر پروفیسر لیول کے ڈاکٹر آنے چاہیے اور یہاں پر جو عوام ظلیل و ہوار ہوتی ہے وہ نہ ہو انشاءاللہ برپور کوشش کریں گے کہ ادھر اچھے سے اچھے ڈاکٹر بھی لائیں جب اللہ ہمیں موقع دیتا ہے تو انشاءاللہ اسپتال پر ایڈیوکیشن پر اپنا حیلت پر بہت کام کریں گے اور جو کمی پیشی ہے اس اسپتال میں انشاءاللہ پوری کریں گے انشاءاللہ پوری کریں گے اب آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کریں میں مسلم لیگ نون کے ورکر ہوں 35 سال سے میں نے مسلم لیگ جوین کی ہے میں کوئی آج نہیں ہوں لیکن آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اگر مجھے ٹگر نہیں ملتی تو آپ مجھے ووڈ نہیں دیں گے آپ مجھے ووڈ دیں انشاءاللہ ہوتاللہ میں آپ کو کام کر کے دکھاؤں گا اور جو پہلے ایم پیو رہ چکے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پانچ پانچ سال وہ حلقوں میں آکے دوبارہ وجڑ نہیں کرتے ٹھیک ہے نا تو میں کوشش کروں گا کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو آپ کی بھرپور خدمت کروں گا ہر حوالے سے آپ پہلی دفعہ علی پارک میں آئے علی پارک والوں نے آپ کو اتنی عزت بکس لیا آپ میڈیا کے توصل سے اعلان کر دیں علی پارک تقریباً کافی عبادی ہے جہاں پہ گورنمنٹ سکول سے محروم ہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو ہی اللہ کی ذات مجھے عزت دیتی ہے تو میں آپ سب سے پہلے یہاں سکول بنواؤں گا اتنے دوستوں سے میں وعدہ کرتا ہوں اگر سکول نہیں ہے تو میں بنواؤں گا اگر سکول پر ایمری ہے تو میں اس کو میڈل کرواؤں گا اور انشاءاللہ میں بنواؤں گا میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے ایسا بات میں آپ یہ بھی بتائیے گا اگر پاکستان مسلم لیگ نون کا آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا میں ایلیکشن لڑوں گا انشاءاللہ اور ایلیکشن لڑکی مسلم لیگ نون میں جاؤں گا کیونکہ میری مسلم لیگ نون پارٹی ہے میں اس کو شوڑ نہیں سکتا میرا تن من دن مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اور میں نواؤں شریفی کا سپائی ہوں انشاءاللہ ایلیکشن جیت کر مسلم لیگ نون میں جائیں گے موسیقی موسیقی